بہت شکریہ جناب محترم عاصف زرداری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحیح تندرستی عطاق فرمائے اور خیر و برکت عطاق فرمائے میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے بھی ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے بھی ہیں ان سے پرسوں بات کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھی اچھی ہماری باتیں ہوئیں اور جس پیار محبت سے انہوں نے مجھ سے بات کی میں کبھی نہیں بھولاؤں گا میں کانفرنس کے میز بان جناب آسف زرداری صاحب کا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور مولانا فضل رمان صاحب کا اور تمام معزز قائدین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ مجھے اس کانفرنس میں اپنی بات کہنے کا آپ نے موقع فراہم کیا میں وطن سے دور ہوتے ہوئے بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ وطن عزیز کن حالات سے گد رہا ہے اور عوام کن مشکلات کا شکار ہیں یہ کانفرنس نہائیتی اہم موقع پر منقد ہو رہی ہے بلکہ میں تو اسے ایک فیصلہ کن موڑ سمجھتا ہوں پاکستان کی خوشحالی اور صحیح معنوں میں ایک جمہوری ریاست بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کی مسئلت چھوڑ کر ہر طرح کی مسئلت چھوڑ کر اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں اور بے باق فیصلے کریں اور آج نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے میں مولانا فضل رمان صاحب کی سوچ سے پوری طرح متفق ہوں کہ ہمیں رسمی اور روایتی طریقوں سے ہٹ کر اس کانفرنس کو با مقصد بنانا ہوگا ورنہ قوم کو بہت مایوسی ہوگی اور جو ابھی ٹرنڈ جناب آصف علی زرداری صاحب نے سیٹ کیا ہے اسی کو آگے لے کے چلنا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ تیہتر برس سے پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے ان مسائل کی بنیادی وجہ صرف اور صرف ایک ہے اور میں اپنے تجربے سے بول رہا ہوں میرا بھی تجربہ الحمدللہ پاکستان کی پولٹکس میں اور پاکستان کی خدمت میں کافی زیادہ ہے اور میں یہ سوچ تھا ہوں کہ پاکستان کو جو میں وجہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جمہوری نظام سے مسلسل محروم رکھا گیا ہے جمہوریت کی روح عوام کی رائے ہوتی ہے یعنی ملک کا انتظام وہ لوگ چلائیں جنہیں عوام اپنے ووٹوں کی اکثریت سے یہ حق دیں اور ہمارے آئین کی ابتدا بھی انہی الفاظ سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا حاکم مطلق ہے جس کا کوئی شریک نہیں اس کے تحت کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے عوام کی طرف سے استعمال کیا جانا والا اختیار ایک مقدس امانت کا درجہ رکھتا ہے آئین کے مطابق ہمارے جمہوری نظام کی بنیاد عوام کی رائے پر ہے دنیا بھر کی جمہوریتوں کا یہی حصول ہے جب جمہوریت کی اس بنیاد پر ضرب لگتی ہے اور ووٹ کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے تو سارا جمہوری عمل بلکل بے مانی اور جانی ہو کر رہ جاتا ہے جب عوام کے مقدس امانت میں خیانت کی جاتی ہے اور انتخابی عمل سے پہلے یہ تیہ کر دیا جاتا ہے کہ کس کو جتانا ہے اور کس کو ہروانا ہے انتخابات میں دھاندی سے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے جاتے ہیں اور رہی سے ہی قصر حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑز میں نکال دی جاتی ہے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس 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 طرح سے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور عوامی مینڈیٹ کیسے چوری کیا جاتا ہے بدکسمتی سے پاکستان کو اس طرح کے تجربات کی لیبورٹری بنا کر رکھ دیا گیا ہے اگر کبھی عوام کی کوئی نمائندہ حکومت بن بھی گئی تو اسے ہر طرح کی سازش کے ذریعے سے پہلے بے اثر اور پھر فارغ کر دیا جاتا ہے اس میں یہ بھی پروانی کی جاتی کہ اس سے ریاستی دھانچہ کمزور ہوگا اقوام عالم میں جگ ہنسائی ہوگی اور عوام کا ریاستی اداروں پر سے اعتماد اٹھ جائے گا یہ بات پاکستان کے بچے بچے کی زبان پر ہے کہ تہتر سالہ تاریخ میں ایک بار بھی کسی منتقب وزرعظم کو اپنی پانچ سال کی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی ہر ڈکٹیٹر نے عوصتاً نو سال غیر آئینی طور پر حکومت کی جبکہ عوام کے ووڈر سے منتقب وزرعظم کو عوصتاً دو سال سے زیادہ کا عرصہ شاید ہی ملا ہو جرنیلوں کی مہم جوئی کو روکنے کے لیے نائنٹین سیونٹی تری کے آئین میں آرٹیکل چھے ڈالا گیا آرٹیکل سکس لیکن اس کے بعد بھی بیس سال جرنیلی آمریت کے نظر ہو گئے خواتینوں حضرات اور جناب صدر جب ایک ڈکٹیٹر کو آئین شکنی کے جرم میں پہلی بار عدالت کے کٹیرے میں لایا گیا تو آپ نے دیکھا کیا ہوا کیا ہوا مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ جس طرح ہر ماشاءاللہ کو عدالتوں نے جائز قرار دیا ڈکٹیٹرز کو آئین سے کھلوار کرنے کا اختیار دیا تین تین سالوں کے لیے دیا اسی طرح دو بار آئین توڑنے والے کو بریت کا سرٹیفیکیٹ بھی عدالتوں ہی نے دیا اسے ایک دن تو کیا ایک گھنٹے کیلئے بھی جیل میں نہ ڈالا جا سکا پوری داستان ہے میرے پاس جو کسی وقت سناوں گا کہ وہ کہاں سے کہاں لے گئے جبکہ آئین پر عمل کرنے والے ابھی تک کٹہروں میں کھڑے ہیں اور جیلوں میں پڑے ہیں ہماری تاریخ میں تقریباً تیتیس سال کا عرصہ فوجی آمریت کی نظر ہو گیا یہاں صرف ایک ڈکٹیٹر پر مقدمہ چلا خصوصی عدالت بنی کاروائی ہوئی اسے آئین اور قانون کے تحت سزا سنائی گئی لیکن کیا ہوا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہوا کیا مجرم گرفت میں آ گیا کیا سزا ملی یہ سب تو دور کی بات ہوا تو یہ کہ عدالتی سرے سے غیر آئینی قرار دے دی گئی یہاں کوئی یہ انہونی بات نہیں یعنی پاکستان میں یہ کوئی انہونی بات نہیں کہ کسی ڈکٹیٹر کے بڑے سے بڑے جرم پر بھی کوئی کاروائی نہ ہو اور اگر ہو بھی جائے تو کوئی اسے چھو بھی نہ سکے اور اگر کوئی فیصلہ آ بھی جائے تو صرف سزا ہی نہیں عدالت کو بھی ہوا میں اڑا دیا جائے لیکن آخر کب تک کب تک اس کے برعکس ان سیاستدانوں کو دیکھئے جو عوام کے ووڈوں سے وزیراعظم بنے کوئی قتل ہو گیا کوئی پھانسی چڑ گیا کوئی ہائی جیکر بن گیا چور اور غدار قرار دے دیا گیا کسی کو جلا وطن کر دیا گیا اور کوئی عمر بھر کے لیے نا اہل ہو گیا ان کے گناہ اور سزائیں ختم ہونے میں آئی نہیں رہی وہ جھوٹے مقدمات میں اپنی ماں اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیشیاں بھوکت رہے ہیں دراصل یہ سلوک پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور صدا بھی پاکستان کے عوامی کو مل رہی ہے آپ میں سے اکثر کوئی حکومت کا بھی تجربہ ہے آپ جانتے ہیں کہ عوام کی حمایت سے کوئی جمہوری حکومت بن جائے تو کس طرح اس کے ہاتھ پاؤں باند دیے جاتے ہیں اور کس طرح عوامی نمائندوں کی تذلیل اور تحکیر ہوتی ہے کس طرح کردار کشی کا ایک منظم سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کس طرح قومی مفاد کے خلاف کسی سرگرمی کی نشاندہی کرنے پر انہیں ملک دشمن اور غرددار قرار دے دیا جاتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہاں یا تو مارشاللہ ہوتا ہے یا پھر منتخب جمہوری حکومت سے کہیں زیادہ طاقتور پیرلل یعنی متوادی حکومت قائم ہو جاتی ہے ایک پیرلل نظام چلتا ہے غالباً ایک بار سابق وزرعظم یوسف رضا گلانی صاحب نے کہا تھا کہ یہاں سٹیٹ وزن دس سٹیٹ قائم ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا دکھ کی بات یہ ہے کہ اب معاملہ سٹیٹ وزن دس سٹیٹ سے آگے نکل کر سٹیٹ اباگ دس سٹیٹ تک جا پہنچا ہے عوام کی حق حکمرانی کو تصویم نہ کرنے اور نتیجتاً متوازی یعنی پیرلل حکومت کا مرض ہی ہماری مشکلات کا اور ہمارے مسائل کی اصل جڑ ہے یہ جڑ ہے ہمارے مسائل کی اور یہی وجہ ہے کہ عالمی برادری میں ہماری ساک ختم ہو کر رہ گئی دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد متعدد ملکی اور غیر ملکی اداروں کی طرف سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھائے گئے میں تو جیل میں تھا لیکن خبریں مجھے سب بلتی رہی ہیں بعض نے تو ان سٹیٹوں کی تعداد بھی بتائی جہاں دھاندلی کی وجہ سے نتائج تبدیل کر دئیے گئے ان خلقوں کی اتنی تعداد ہے کہ اگر ان میں دھاندلی کے ذریعے نتائج تبدیل نہ کیے جاتے تو بے ساکھیوں پر کھڑی یہ حکومت کبھی بھی وجود میں نہیں آسکتی تھی آج قوم جن حالات سے دوچار ہے اس کی بنیادی وجہ وہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی رائے کے خلاف نہ اہل حکمرانوں کو ملک پر مسلط کیا انتخابات ہائی جیک کر کے اقتدار چند لوگوں کو منتقل کر دینا بہت بڑی بددیانتی اور آئین شکنی ہے ہم چند روپوں کی خاطر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے تو بڑی سے بڑی صداقہ تقاضہ کرتے ہیں لیکن عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا کتنا سنگین جرم ہے کیا کسی نے سوچا ہے معزز خواتینوں حطات کیا میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں گھنٹوں آٹی ایس کیوں بند رکھا گیا گنتی کے دوران پولنگ ایجنٹس کو کیوں نکال باہر کیا گیا انتخابات میں دھانگلی کیوں کر کی گئی کس کے کہنے پر کی گئی کس کے لیے کی گئی اور کون سے مفادات کے لیے کی گئی اس میں سابق چیف الیکشن کمیشنر اور سیکیٹری الیکشن کمیشنر کو بھی جواب دینا ہوگا اور جو لوگ بھی دھانگلی کے ذمہ دار ہیں ان سب کو حساب دینا ہوگا محترم قائدینِ کرام جنابِ چیئرمن اس ناہل حکومت نے دو سالوں میں پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے پاکستان کی معیشت بلکل تباہ ہو چکی ہے یا جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے نہیں بات اس سے بہت آگے چلی گئی ہے پاکستان کی معیشت بلکل تباہ ہو چکی ہے پانچ اشاریہ آٹھ فیصد کی شرع ترقی سے آگے بڑھتا ہوا پاکستان آج صفر سے بھی نیجے جا چکا ہے پاکستانی روپیہ بھارت اور بنگلہ دیش ہی نہیں افغانستان اور نیپال سے بھی نیجے نیجے گر چکا ہے جس مہنگائی پر ہم نے مکمل قابو پا لیا تھا وہ آج کئی گناہ بڑھ چکی ہے غریب اور متوسط گرانوں کے لیے دو وقت کی روٹی بھی محال ہو چکی ہے بجلی اور گیس کے بل اب عام آدمی پر بم بن کر گرتے ہیں آپ کبھی اندازہ کیجئے واقعتاً بم بن کے گرتے ہیں پچھلے دو سالوں میں ڈیڑھ کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے جا چکے ہیں اور ایک کروڑ نوکریوں کا جھانسہ دینے والے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کا روزگار چھین چکے ہیں چھین چکے ہیں اس نالائک حکومت میں ہر معاملے بر یوں ٹرن لیا ہے آج سرمایہ کاری بلکل ختم ہو چکی ہے سی پیک سخت کنفیوجن کا شکار ہے کرزیں ختم کر دینے کا دعویٰ کرنے والوں نے دو سال کی قلیل مدت میں کرزوں میں اتنا اضافہ کر دیا ہے کہ پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں یہ میں فیکس اور فگرز سے ساری بات بتا رہا ہوں اور اس کے باوجود کوئی ایک بھی بڑا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا جا سکا وہ پاکستان جس کے بارے میں بینل قوامی ادارے یہ پیشگوئی کر رہے تھے کہ اگلے چند سال میں یہ دنیا کی سب سے بڑی بیس محشتوں یعنی جی ٹوئنٹی میں شامل ہو جائے گا آج معاشی طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا ہے یاد رکھئے کہ اگر پاکستان میں ووٹ کو عزت نہ ملی اور قانون کی حکمرانی نہ آئی تو یہ ملک معاشی طور پر مفلوج ہی رہے گا اور میں کھلے الفاظ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایسے ممالک اپنے دفاع کے قابل بھی نہیں دہتے خاص طور پر اس وقت جب آپ کے دشمن آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہوں خواتینوں حضرات ملک بدامنی افرہ تفریح اور جرائم کا گڑ بن چکا ہے آئے دن ایسی پریشان کن خبریں آتی رہتی ہیں جن سے عوام کو امن و امان سے متعلق درپیش پریشانیوں کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے شیخ اپرا سیالکورٹ روڈ پر قوم کی ایک بیٹی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ دل دہلا دیتا ہے اس آنے کے بعد مزید تکلیف کا باعث اس سنگ دیل پولیس افتر کا ہے جو بنیادی انسانی اقدار سے بھی محروم ہے اس کا بڑا علمیہ یہ ہے کہ حکومت کی تمام تر ہمدردیاں قوم کی بیٹی کے بجائے اپنے چہیتے پولیس افسر کے ساتھ ہیں جنابے چیئمن پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے جو گرافی اعتبار سے بھی انتہائی عام ہے پاکستان کی خارجہ پولیسی بنانے کا اختیار عوامی نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے ہماری خارجہ پولیسی عوامی امنگوں اور ملکی مفادات سے ہرگز متصادم نہیں ہونی چاہیے خربوں روپے کے نقصان اور ہزاروں جانے قربان کرنے کے باوجود ہم کبھی فیٹف اور کبھی کسی اور کٹہرے میں کھڑے شرم ناک صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں جب کشمیر کا نام زبان پر آتا ہے تو تہتر سال سے دی جانے والی قربانیاں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں کشمیری عوام پر مظالم کا چلسلہ تو کئی سالوں سے جاری ہے مگر کشمیر کو ہڑپ کرنے کا حوصلہ آج تک کسی کا نہیں ہوا اب بھارت نے ایک غیر نمائندہ اور غیر مقبول اور کٹ پتلی پاکستانی حکومت دیکھ کر کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے اور ہم ہم اتجاج بھی نہ کر سکے دنیا تو کیا اپنے دوستوں کی حمایت بھی نہ حاصل کر سکے آخر ایسا کیوں ہے کیوں ہوا ایسے کیوں ہم عالمی تنہائی کا شکار ہو گئے کیوں آج ہماری بات دنیا سننے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں ہمارے درینہ اور شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے ساتھی ممالک کیوں ہم سے دور ہو گئے شاہ محمود قریشی نے کس منصوبے کے تحت وہ بیانات دیے جن سے ہمارے بہترین دوست سعودی عرب کی دلشکنی ہوئی پاکستان کو اپنے دوست ممالک کی دلداری سے احتراز کرنا چاہیے او آئی سی ایک اہم ادارہ ہے جس کی افادیت تیش ہدا ہے پاکستان او آئی سی کے بانی ممالک میں شمار ہوتا ہے پاکستان کو دیگر ممالک کے ساتھ مل کر او آئی سی کو مضبوط کرنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ہمارے انتہائی قریبی ممالک بھی آج ہم پر اعتماد کرنا چھوڑ گئے یہ بہت جو ہے یہ فکر کی بات ہے لمحہ فکری ہے ہمارے لئے اس پہ ضرور غور ہونا چاہیے لیکن کیا اس طرح کی حکومت ہوگی تو پھر یہی کچھ ہوگا اور آپ کی خارجہ پولیسیوں کو بچوں کا کھیل بنا کے رکھ دیا گیا ہے خواتینہ وزرات وقت آ گیا ہے کہ ان تمام سوالوں کے جواب لیے جائیں اگر اس کانفرنس میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے دو وزیراعظم جناب بیوسر رضا گیلانی اور جناب راجہ پرویزد اشتف صاحب موجود ہیں تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سوال حکومت کے گرد کس طرح کے شکنجے کس دیے جاتے ہیں کس طرح ایسی کاروائیاں ہو جاتی ہیں جن کا وزیراعظم کو علم ہی نہیں ہوتا خود محترم زرداری صاحب کو بھی اس کا علم ہے کہ نہ وزیراعظم کو نہ صدر کو علم ہوتا ہے اور پھر ان کاروائیوں کی بھاری قیمت ریاست کو ادا کرنی پڑتی ہے چار سال پہلے اکتوبر دو ہزار سولہ میں قومی سلامتی کے امور پر بحث کے دوران جب توجہ دلائی گئی کہ ہمارے دوستوں سمیت دنیا بھر کے ممالک کو ہم سے شکائے تھے اور ہمیں اپنا اعتصاب خود کرتے ہوئے ایسے اقدامات کرنے چاہئے کہ دنیا ہماری طرف انگلیاں نہ اٹھائے تو اسے ڈان لیکس بنا دیا گیا ایجنسیوں کے اہلکاروں پر مشتمل جی آئی ٹی بنی اندازہ کیجئے جی آئی ٹی بنی ثبوت تو کسی کے خلاف کچھ نہ تھا لیکن پروپیگنڈا مشینوں کے ہاتھوں ہمیں اور مجھے بھی غدار اور ملک دشمن تھرا دیا گیا مزیراعظم کے حکامات کو ایک ماہ تحت ادارے کے اہلکار کی طرف سے کی گئی ٹویک میں ریجیکٹڈ یعنی مصرف کا ٹائٹل عطا کر دیا گیا آپ کو سب یاد ہوگا سی پیک کو ناکام بنانے کا سلسلہ دو ہزار چودہ میں اس وقت شروع ہوا جب دھرنوں کے ذریعے چین کے موزد صدر کا دورہ ملتوی کروا دیا گیا چین ہمارا دیرینہ اور مخلص دوست ہے جو پاکستان کے ساتھ ہر موقع پر شانہ بشانہ کھڑا رہا پاکستان اور چین کے تعلقات مزید مستحقن کرنے میں اور سی پیک کے حوالے سے صدر شی جن پنگ کا کردار قابل تعریف ہے سی پیک کا یہ عظیم منصوبہ حکومت کی اسی نا اہلی کی نظر ہو رہا ہے جو زندگی کے ہر ہر شعبے میں نظر آ رہی ہے اگر میں یہ کہوں تو بے جانب ہوگا کہ سی پیک کے ساتھ پشاور کی بی آر ٹی جیسا سلوک ہو رہا ہے جہاں کئی سال بیٹھ گئے منصوبے سے کئی گناہ زیادہ رقم غرق ہو چکی مگر نتیجہ آج بھی نظروں سے اوجل ہے آئے دن کبھی دورانے سفر بسوں میں آگ لگ جاتی ہے تو کبھی بارش ناکس تعمیر کا پول کھول کر رکھ دیتی ہے یہاں نیپ کے کردار کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے سچی بات تو یہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کے بنائے ہوئے اس ادارے کو برقرار رکھنا ہماری غلطی تھی لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ادارہ اس حد تک گر سکتا ہے یہ ادارہ نہیں بلکہ اندے حکومتی انتقام کا آئلہ کار بن چکا ہے اس کے کئی سینئر اہلکاروں کے گناہونے کردار فاش ہو چکے ہیں اس ادارے کا چیئرمن موسیقی